آپ نے دیکھا جڑا والا واقعہ بڑا ظلم ہوا ہے چھاسی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کے مانگ لوٹ لیا گیا ہے سب کچھ کیا گیا ہے یہ بہت بڑا غلط ہوا ہے کوئی اکلماند آدمی ایسا نہیں جس کی مضمت نہ کرے پاکستان میں جو آدمی بھی رہ رہے وہ پاکستانی ہے اس کی عزت کریں ہندو ہوا ہے سکھ ہے کوئی بھی ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ہیں مثلا پانچ یہ چھ آدمی کے نام لیا جاتا ہے پچھتر سالوں میں جو اچھے تھے ان میں ایک مسیح ہے ایک جو ہے وہ ہندو ہے اور باقی تین یا چار جو ہے وہ مسلمان ہیں باقی عدالت کا بیڑی ایسا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کبھی اس طرح مڑ جاتی ہے کبھی اس طرح مڑ جاتی ہے کوئی ایسا ڈیٹیپٹٹ نہیں آیا کہ عدالت نے اس کی مدد رکھی ہو پہلا آیا ہے تب بھی یہی دوسرا آیا ہے تب بھی یہی تیسرا آیا ہے تب بھی یہی تو کہاں ہے عدالت کہاں انصاف کچھ نہیں ہے تو اصل میں خرابی جو ہے وہ یہ ہے تعصب اور اناد کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے تو اسلام ہمیں کہہ رہے روشن خیال بنو انسان بنو روشن خیال نہیں یعنی انسان بنو جب انسان بنو گے تو انسان میں اصل ہے انسو محبت ایک دوسرے کے ساتھ محبت ایک دوسرے کے ساتھ پیار اگر کوئی ہندو ہے تو وہ انسان اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی دو کان ہیں اس کا بھی ناکھ ایک ہے ہمشکل ہے ہمارا اگر کوئی سکھ ہے تو اس کی بھی یہی حالت ہے اگر کوئی عیسائی ہے یہودی ہے اس کی بھی یہی حالت ہے ان میں اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں ہر قسم کی چیز میں وہ پائی جاتی ہیں کسی کو شرعہ کو نہیں کہا جا سکتا تو اس وقت کہا گیا ہے کہ ایسے بنو کہ آپ سے ان سے محبت کا اظہار ہو جیسے نہیں آپ کسی بارے میں کہتے کہ بہت شریف آدمی ہے یہ کبھی کسی کی خلابات نہیں تھی بہت شریف آدمی ہے کبھی کسی کو عزیت نہیں دی بہت شریف آدمی ہے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا بہت شریف بولی ہے وہ صرف سچ بولتا ہے وہ کبھی جوت نہیں بولتا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا تو ہر جنہ آپ کے جاننے والے ایسے لوگ آپ لوگوں میں موجود ہیں جن میں یہ خوبیوں پڑھ جاتی ہیں بہت اچھا آدمی ہے اس نے کبھی کسی کو ڈاٹ نہیں پلائی کبھی تنگی سے نہیں بولا کبھی اس طرح سختی کے ساتھ نہیں بولا دیکھئے ہم کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ بولتے ہیں تو کیا وہ میرا غلام ہے اگر جامعہ میں ملازمین ہیں یہاں بہر رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں کس سے امام زمانہ کے مال سے لے رہے ہیں مولی زمان بھی تنخواہ لے رہے ہیں کس سے امام زمانہ کے مال سے فرق کیا ہے یہ چار لفظ پڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ علماء دین ہیں اباہ ہے کباہ ہے نجف سے یہ بدورت پڑھ کر آئے ہیں عزت کی جاتی ہے ملازمین میں ایسے بھی ہیں بیئے بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے کوئی بڑا کام کر رہا ہے اب اگر انسان ان سے حصے ہوتا ہے کہ ملازم وہ میرے ملازم تو نہیں ہیں میں اس پر کیسے حصہ ہوا ہوں یا کوئی اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے بورچی خانہ میں وہ کسی کا ملازم تو نہیں ہے مسجد میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ملازم کہہ کہ کوئی خاص شخص تو اس کو پیسے نہیں لیتا کیا یہ پیر صاحب اپنی ذات سے پیسہ دیتے ہیں نہیں یہ آپ کا سب چندہ جمع شدہ ہے اس سے آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی سے دراز ہوتے ہیں تو ہم سوچیں کیوں دراز ہو رہے ہیں اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئے یہ کیا میرے بیٹے سے غلطی نہیں ہوتی میرے بھتیزے سے غلطی نہیں ہوتی کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی کیا کسی شخص کے ماں سے غلطی نہیں ہوتی ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے نراز ہونا یہ یہ ہونا یہ نہیں ہوتا یہ اصل میں یہ ہے کہ میں میں جب آ جاتی ہے تو ا Lip device خرابی کی طرف دور جاتا ہے تو تعصف اور انعاد یہ انسان کو خراب کرتا ہے اسلام کا بیڑا جس چیز میں غرق کیا ہے وہ یہی تأثم و اناد ہے اپنا آدمی ہے اس کی ہر چیز اچھی ہے دوسرا آدمی ہے اس کی کوئی چیز اچھی نہیں اگر کوئی آدمی کوئی ایک بات نہیں مان رہا کہتا ہے میں آپ کو زکاة دینے کے لیے تیار نہیں کفر کا فتح لگا کے اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اگر کوئی آدمی کسی اور خلیفہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اس کے مقابلہ میں آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ تو مجتحد ہے اس نے اجتہاد کیا ہے یہ ہے اندھا پانی اس کو کہتے ہیں تاسو اس کو کہتے ہیں اناد جو میری محالفت کرے گا وہ تو ہے کافر لیکن مجھ سے اچھی کی بھی اگر کوئی محالفت کرے نہیں اس کو تو اچھا سمجھے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی اکل کیا ہے منطق کیا ہے فلسوہ کیا ہے کوئی علم بھی ہے یا نہیں کوئی سمجھ بھی ہے بقاول آپ کے لاجک بھی کوئی ہے یا نہیں کچھ بھی نہیں دھکشہ یہ جس طرح یہ چل رہا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے تاسو اور اناد ہوتا ہے